السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو القرآن اور علوم القرآن کے لیکچر میں خوش آمدید اسے ایک لیکچر کا پہلا پارٹ اس سے پہلے بنایا جا چکا ہے اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اس کا پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں آج کے لیکچر میں قرآن اور علوم القرآن کے انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹن ٹاپک کے بقیہ جو ہنڈرڈ امپورٹنڈ ایم سی کیوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی کوئیسٹن ہم نے غلق بتایا ہے اور آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے تو کینلی نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کو لازمی بتائیے اور اگر ہمارے سارے بتائے کے جوابات ٹھیک ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یہ بھی لازمی بتائیے گا یقیناً آپ کا کمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے آپ کے کمنٹ سے ثابت کرتے ہیں کہ ہماری بنائی گئی یہ چھوٹی سی ویڈیو کسی کے کام آ رہی ہے اور پھر ہم اپنے کنٹنٹ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں قرآن اور علوم القرآن کے لیکچر کو آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر سیکنین کی طرف تفسیر کشاف کس مسئلہ کی نمائندہ تفسیر ہے اے آپشن درست ہے مہتازلی مسئلہ کی تفسیر ہے اور یہ اس تفسیر کا ایک سرورک ہے امت تفسیر کسے کہا جاتا ہے درست آپشن ہے سی تفسیر تبری کو کہا جاتا ہے اور اس کا مکمل نام جامع البیان انتعویل القرآن ہے اور صاحب تفسیر کی ایک اور مشہور کتاب ہے جسے تاریخ تبری کہتے ہیں اور وہ عام طور پر تاریخ الرسلی والملوک کے نام سے جانی جاتی ہے تفسیر معالم التنزیل کے مفسر کون ہیں سی آپشن درست ہے امام مہیز سنہ یہ تفسیر بغوی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے ابو محمد حسین بن مسعود الفرہ البغوی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے تفسیر ابن کسیر کا مکمل نام کیا ہے بی آپشن درست ہے تفسیر القرآن العظیم اور یہ اس کتاب کا اور یہ تفسیر کا سرورک ہے تفسیر بیزاوی کا اصل نام کیا ہے دی آپشن درست ہے انوار التنزیل و اسرار التعویل اور یہ تفسیر کا سرورک ہے تفہیم القرآن کس کی تفسیر ہے اے آپشن درست ہے سید ابو العالی مدودی رحمہم اللہ کی اور یہ تفسیر چھ جلدوں میں دارہ ترجمان القرآن لاہور سے شائع ہو چکی ہے نظم قرآن کے حوالے سے اہم تفسیر کون سی ہے سی آپشن درست ہے تدبر القرآن جو کہ مولانا امین احسن اصلاحی کی لکھی ہوئی ہے معارف القرآن کس کی تفسیر ہے دی آپشن درست ہے شفی عثمانی رحمہم اللہ کی یہ معارف القرآن تفسیر ہے جو سات جلدوں میں ہے تفسیر زیاء القرآن کس مسئلہ کی نمائندہ تفسیر ہے درست آپشن ہے دی بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے جو کہ پیر محمد کرم شاہ العزری رحمہم اللہ نے لکھی ہے تفسیر احسن البیان کس مسئلہ کی نمائندہ تفسیر ہے اے آپشن درست ہے اہل حدیث یا وہابی مکتبہ فکر کی ہے جو کہ صلاح الدین یوسف رحمہم اللہ نے لکھی ہے بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے پہلا ترجمہ کسے سمجھا جاتا ہے سی آپشن درست ہے کنزل ایمان کو سمجھا جاتا ہے جو آلہ حضرت امام احمد رضاہاں بریلوی کا لکھا ہوا ہے تفسیر فتح المنان کس نام سے مشہور ہے دی آپشن درست ہے تفسیر حقانی کے نام سے یہ مشہور ہے سورہ بکرہ کی کل آیات کتنی ہیں اے آپشن درست ہے 286 قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں سی آپشن درست ہے پانچ صورتیں ہیں قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں جو سب بہا لفظ سے شروع ہوتی ہیں دی اپشن درست ہے پانچ صورتیں ہیں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو علف لام را یعنی حروف مقتعاد علف لام را سے شروع ہوتی ہیں دی اپشن درست ہے پانچ ہی صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں جو یا ایہا یعنی پکارنے کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں ای اپشن درست ہے پانچ صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے سے یعنی یا ایہا نبی سے شروع ہوتی ہیں کتنی صورتیں ہیں جو سوال سے شروع کی گئی ہیں درست آپشن ہے ب پانچ صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں جو لفظ کل سے شروع کی گئی ہیں علوم القرآن کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اے آپشن درست ہے دو حصوں میں قاضی ابو بکر رحمہ ملہ نے قرآنی علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے سی آپشن درست ہے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے امام جریر طبری رحمہ ملہ نے قرآنی علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے دی آپشن درست ہے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمہ ملہ نے قرآنی علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے دی آپشن درست ہے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآنی علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے اے آپشن درست ہے دس حصوں میں تقسیم کیا ہے اللہ تقان فی علوم القرآن کتاب کے مصنف کون ہیں سی آپشن درست ہے امام سیوتی رحمہ اللہ تفہیم القرآن کس کی تفسیر ہے اے آپشن درست ہے سید عبدالعالی مدودی کی نظم قرآن کے حوالے سے اہم تفسیر کون سی ہے سی آپشن درست ہے تدبر القرآن معارف القرآن کس کی تفسیر ہے بی آپشن درست ہے شفی عثمانی تفسیر زیاء القرآن کس مسئلہ کی نمائندہ تفسیر ہے ڈی آپشن درست ہے بریلوی مکتبہ فکر کی تفسیر احسن البیان کس مسئلہ کی نمائندہ تفسیر ہے اے آپشن درست ہے اہل حدیث بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے پہلا ترجمہ کسے سمجھا جاتا ہے سی آپشن درست ہے کنزل ایمان کو مفردات القرآن کے مفسر کون ہیں دی آپشن درست ہے حمید الدین فراہی تفسیر فتح المنان کس نام سے مشہور ہے دی آپشن درست ہے تفسیر حقانی برے صغیر کی پہلی فقہی تفسیر کا نام کیا ہے دی آپشن درست ہے تفسیرات الہمدیہ فی بیان ال آیات شرعیہ قاضی سناولہ پانی پتی کی مشہور تفسیر کا نام کیا ہے سی آپشن درست ہے تفسیر مذری اردو کی پہلی تفسیر یا ترجمہ کسے کہا جاتا ہے؟ ای آپشن درست ہے موزیح القرآن کو اردو کی پہلی تفسیر یا ترجمہ موزیح القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر سنائی کا مکمل نام کیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمان تفسیر سنائی کے مفسر کا نام کیا ہے؟ سی آپشن درست ہے سناولہ امرت سری نواب صدیق حسن ہان کی تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن کا اردو میں کیا نام ہے یاد رہے مصوف بردر سگیر میں سیاہ ستہ کے اولین شارے اور مترجم بھی ہیں ای آپشن درست ہے ترجمان القرآن نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام اس تفسیر کے مفسر کا نام کیا ہے ڈی آپشن درست ہے نواب صدیق حسن خان قرآنی علوم کا انسیکلوپیڈیا کس تفسیر کو کہا جاتا ہے ڈی آپشن درست ہے فتح المنان جو کہ تفسیر حقانی کے نام سے معروف ہے بیان القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے سی آپشن درست ہے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ مفردات القرآن و اسالیب القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے ای آپشن درست ہے مولانا حمید الدین فراہی ترجمان القرآن کس کی مشہور تصنیف ہے ڈی آپشن درست ہے مولانا ابوالکلام ازاد رحمہ اللہ معارف القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے ڈی آپشن درست ہے مفتی محمد شفیع عثمانی معارف القرآن کے نام سے اور کس کی لکھی ہوئی ایک تفسیر بھی ہے ای آپشن درست ہے مولانا ادریس کاندلوی یعنی کہ شفیع عثمانی کی بھی ہے اور اندریس کاندلوی کی بھی ہے تفہیم القرآن کے مفسر کا نام کیا ہے ای آپشن درست ہے سید ابوالعالی موضودی سلمان ندوی مناظر احسن گلانی ابوالکلام ازاد اور امین احسن صلاحی جیسے مشہور و معروف مفسر و مصنف کس حسنی کے شگرد ہیں درست آپشن ہے ڈی نواب صدیق حسن خان تدبر القرآن کس مفسر کی مشہور تفسیر ہے درست آپشن ہے ڈی امین احسن صلاحی کی بریلوی مسئلہ کی نمائندہ تفسیر زیاء القرآن کے مفسر کا نام کیا ہے سی آپشن درست ہے پیر کرمشاہ العزری اردو کی تفسیر بالماثور اور تفسیر العلمی کس تفسیر کو کہا جاتا ہے ای آپشن درست ہے تیسیر القرآن تیسیر القرآن کے مفسر کا نام کیا ہے ڈی آپشن درست ہے عبد الرحمن کے لانی اہل حدیث مکتبہ فکر کی تفسیر احسن البیان کے مفسر کا نام کیا ہے بی آپشن درست ہے صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بریلوی مکتبہ فکر کا پہلا ترجمہ اور تفسیر کنزل ایمان کے مفسر کون ہے سی آپشن درست ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاہ بریلوی رحمہ اللہ تفسیر بالرائے مضموم شمار کی جانے والی مطالب الفرقان کے مفسر کون ہے اے آپشن درست ہے غلام احمد پرویزی تفسیر قرآن کے ماخذ کتنے ہیں اے آپشن درست ہے چھ ماخذ ہیں تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ کیا ہے سی آپشن درست ہے حدیث ہے تفسیر قرآن کا تیسرا ماخذ کیا ہے دی آپشن درست ہے اکوال صحابہ تفسیر قرآن کا چوتھا ماخذ کیا ہے دی آپشن درست ہے اکوال تابین یہاں پر پہلا ڈسکس نہیں کیا گیا تفسیرِ قرآن کا پہلا ماخذ خود قرآن ہی ہے تفسیرِ قرآن کا پانچوہ ماخذ کیا ہے درست آپشن ہے اے بلغت الارب تفسیرِ قرآن کا چھٹا ماخذ کیا ہے سی آپشن درست ہے اقلِ سلیم شاہ علی اللہ محدث دہلوی نے کتنے تفسیری رجحانات بیان کیے ہیں بی آپشن درست ہے سات رجحانات کتنی صورتوں کے شروع میں حروفِ مقتعات استعمال ہوئے ہیں اے بلغت درست ہے انتیس صورتوں کے شروع میں حوامیم صورتوں کی تعداد کتنی ہے سی آپشن درست ہے سات ہے یعنی ایسی صورتیں جس کے شروع میں حامیم آتا ہے حروفِ مقتعات علف لام میم کتنی دفع قرآن مجید میں آیا ہے بی آپشن درست ہے چھے دفعہ حروفِ مقتعات علف لام را کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے ڈی آپشن درست ہے پانچ دفعہ حرف مقتعات کی کتنی اقسام ہیں اے آپشن درست ہے پانچ اقسام ہیں حرف مقتعات کے نام پر کتنی صورتیں ہیں سی آپشن درست ہے چار صورتیں ہیں ابو عبداللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی کی تفسیر رازی کا دوسرا نام کیا ہے اے آپشن درست ہے مفاتح الغیب کون سی تفسیر ہے جو مصنف نے جیل میں بیٹھ کر لکھی تھی سی آپشن درست ہے تفسیر فی ظلال القرآن امام خازن کی مشہور تفسیر کا نام کیا ہے ڈی آپشن درست ہے لباب التعویل فی معانی تنزیل کس تفسیر کو تفسیر کشاف کے محاسن کا مجموعہ اور اس کے نقائص سے پاک سمجھا جاتا ہے اے آپشن درست ہے مدارک التنزیل و حقائق التعویل زیدی فتقے کی نمائندہ تفسیر کا نام کیا ہے ڈی آپشن درست ہے تفسیر فتح القدیر تصوف کے موضوع پر لکھی گی تفسیر کا نام کیا ہے اے آپشن درست ہے تفسیر روح المعانی قرآن پاک کا انگریزی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا ڈی آپشن درست ہے جارج سیل نے الفوز القبیر کے مصنف کا نام کیا ہے اے آپشن درست ہے شاہ علی اللہ محدث دہلی رحمہ اللہ مطالعہ قرآن کتاب کے مصنف کون ہیں سی آپشن درست ہے مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ مباحث فی علوم القرآن کے مصنف کون ہیں بی آپشن درست ہے ڈاکٹر صبحی صالح تفسیر رازی کس قسم کی تفسیر ہے بی آپشن درست ہے تفسیر بررائے محمود مالکی مسلک کے ابو عبداللہ محمد بن احمد اندلسی کرتبی کی لکھی ہوئی تفسیر کا نام کیا ہے سی آپشن درست ہے الجامع اللہ حکام القرآن حکام القرآن کے نام کی دو مشہور تفسیر ہیں یہ دونوں تفسیر کن کن مصنفین کی ہیں ڈی آپشن درست ہے ابن عربی اور ابو بکر الجساس الحنفی رحمہ اللہ امام شکانی کی تفسیر کا نام کیا ہے اے آپشن درست ہے فتح القدیر فی الجمعی بین الروایہ والدرائیہ کس کتاب کو سابقہ کتب تفسیر کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے ڈی آپشن درست ہے روح المعانی کو سب سے پہلی تفسیر کا نام کیا ہے ڈی آپشن درست ہے تنویر المکیاس جو کہ حضرت ابن عباس کی طرف منصوب ہے امت تفسیر کس تفسیر کو کہا جاتا ہے اے آپشن درست ہے جامع البیان انتعویل القرآن یعنی تفسیر تبری کو کہا جاتا ہے اے آپشن درست ہے امام جلال الدین سیوتی رحمہ محملہ کی احمد بن مصطفیٰ المراغی کی لکھی ہوئی تفسیر مراغی کا دوسرا نام کیا ہے سی آپشن درست ہے اے درست الدینیا المحرر الوجیز فی تفسیر القتاب العزیز بتائیے یہ کس کی تفسیر ہے ڈی آپشن درست ہے ابن عطیہ اندلسی رحمہ محملہ کی کس تفسیر کے بارے میں امام سیوتی نے کہا تھا لم یعلف علا نمتیہی مثلہ کہ اس جیسی تفسیر آج تک لکھی ہی نہیں گئی اے آپشن درست ہے تفسیر ابن کسیر کے بارے میں امام محیس سنہ ابو محمد حسین بن مسعود الفرہ بغوی کی لکھی ہوئی تفسیر کا نام کیا ہے بے آپشن درست ہے معالم تنزیل محمود بن عمر جاراللہ زمخشری موتازی لی کی لکھی ہوئی تفسیر کشاف کس قسم کی تفسیر ہے ڈی آپشن درست ہے تفسیر بر رائے غیر محمود کس تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے ڈی آپشن درست ہے تفسیر مفاتی حلغائب جو کہ تفسیر رازی کے نام سے مشہور ہے امید ہے آپ کو قرآن اور علم القرآن کے یہ آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا question ہو تو آپ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہے ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر